موسیقی ریپلائی کرنا ممکن نہیں ہوتا آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کافی و شافی جواب مل سکے آج جو اس میں مبارک لے کر حاضر ہیں وہ ہے الحق یا حق اے سچے ثابت اور موجود اس کے عداد 108 اور اس کی خاصیت جلالی ہے اللہ حق ہے اور حق کا مطلب حق ہی ہے یعنی جو ہر لحاظ سے سچا ہو اور اس کا وجود ہر لحاظ سے موجود ہو اور اسے ایک لمحہ کے لیے بھی زوال اور عدم نہ ہو ہر شئے کا ظہور اسی ذات سے وابستہ اور ہر شئے اسی پر منتحی ہے آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوں اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ بعد نمازِ عشاء جمعہ کے دن اس اسم کے عداد یعنی یا حقوں کے عداد کے مطابق 108 مرتبہ 40 یوم تک اس اسم مبارک کو پڑھے درمیان میں ناغہ نہ کرے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گم شدہ چیز کی بازیابی کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ گم شدہ چیز واپس ملنے کے جلد اسباب پیدا ہو جائیں گے چوری شدہ مال واپس حاصل کرنے کا عمل یہ ہے کہ جس شخص کا مال چوری ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ کاغذ لے اور اس کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھے اور ان کی درمیانی جگہ پر اس مال کی تفصیل لکھے جو چوری ہو گیا ہو اور اس کے بعد یا حق کو گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر قاغذ کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے انشاءاللہ چوری شدہ مال واپس ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مال مہیا فرما دے گا ایسا شخص جو حق پر ہو مگر اس پر الزام لگا کر اسے قید کر دیا گیا ہو تو ایسے قیدی کو چاہیے کہ رات کے وقت اسے روزانہ دس ہزار آٹھ سو مرتبہ پڑھنا شروع کرے اور جب تک قید سے رہائی نہ ہو پڑھتا رہے انشاءاللہ قید سے رہائی ہوگی اسے پڑھنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ قیدی آدھی رات کے وقت سر ننگا کر کے ایک سو ساٹھ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے انشاءاللہ قید سے رہائی پائے گا اگر کوئی شخص کسی مقدمہ میں ہار گیا یا کسی پنجائت وغیرہ میں اپنا حق پانے سے محروم ہو گیا اور وہ دوبارہ اپیل کرے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو کسرت سے پڑھے انشاءاللہ اپیل میں کامیابی ہوگی بشرتے کہ وہ حق پر ہو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا حق ضرور دلائے گا اگر کسی جھگڑے یا لین دین میں فیصلہ اپنے خلاف ہونے کا گمان ہو تو اس اسم مبارک کا ورد کرے اللہ تعالیٰ فیصلہ حق کے ساتھ اس کے حق میں فرمائے گا اگر کسی پر نہ حق کوئی الزام لگا دیا گیا ہو اور سب لوگ اسے جھوٹا سمجھ رہے ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد تین سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ اس پر لگایا ہوا الزام جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور وہ الزام لگانے والا شرمندہ و زلیل ہوگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بحال فرما دے گا یا حقوں کا نقش استعمال میں لانے سے پہلے اس کی زکاة دینا ضروری ہے اور اس اسم مبارک یا حقوں کی زکاة اکتالیس دن تک چھ ہزار آٹھ سو بہتر مرتبہ روزانہ پڑھا جائے زکاة ادا کرنے کے بعد آپ اس کے تعویز کو مقدمہ میں کامیابی لین دین میں کامیابی شریح حق حاصل کرنے کے لیے قید سے رہائی کے لیے چوری شدہ مال واپس لانے کے لیے کسی مکان کو قرآہ دار سے خالی کروانے کے لیے اور ارادے میں پختگی اور استقامت پیدا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں جو ناظرین کرام اس کا نقش ہم سے منگوانا چاہیں وہ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی